اسلام علیکم فرینڈز اردو میموریز میں خوش آمدید آج کی داستان اس محبت کے فسانے پر جو ملن ہوتے ہی اپنا مفہوم کھو بیٹھا بڑا سکون تھا شجاہ کے ساتھ میں اس کی موجودگی میں سکون سے آنکھیں بند کر لیتی شجاہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا اور کبھی کبھی اس کو اس طرح سکون سے سوتا دیکھ کر اور اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر شجاہ کے چہرے پر دیمی سی مسکراہر نمودار ہوتی درمیان صرف احساس رہتا اس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھے تھے یہی زندگی تھی شجاہ اور سویرہ کی دونوں نیجی وینک میں کام کرتے تھے دونوں کزن تھے اچھے دوست تھے اور دونوں اپنے شہر سے دور اپنے کام کی وجہ سے یہاں اکٹھے ایک فلیٹ میں رہتے تھے وہ دن بہت فرحت بکش تھا جب شجاہ کو محسوس ہوا تھا کہ ان دونوں میں دوستی سے بڑھ کر بھی کوئیشتہ ہے شجاہ نے سویرہ کو اس کا احساس دلانے میں دیر نہیں کی تھی اس نے سویرہ سے دل کی بات کہہ دی تھی یہ سن کر سویرہ کی نظریں شرم سے جھگ گئی تھی شجاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر ترپ اٹھا تھا اور جذبات کی شدت میں بیٹے ہوئے سے گلے لگا لیا تھا یہ اقرار کا لمحہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں دن بڑھ کی مصروفیت کے بعد جب وہ دونوں شام کو اپنے فلیٹ آتے تب شجاہ گٹار پر کوئی دن چھیر دیتا لفظوں سے زیادہ وہ احساس کی زبان سمجھتے تھے ان کے رشتے میں پاکیزگی تھی احساس کا یہ کاروہ بہت پرسکون تھا جسموں کو چھونے اور اپنی پاکیزگی کو فنا کرنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ دونوں عشق کی میرا دیمے دیمے تیہ کر رہے تھے اس دن بہت زور کی بارش پرس رہی تھی سویرہ مارکن میں کہیں پھانس گئی تھی شجاہ گٹار پر کسی دن کے ساتھ چھیر ہانی کر رہا تھا جب سویرہ پوری طرح بیگی وی فلیٹ میں داہل ہوئی تھی شجاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پلکیں جب کانا بھول گیا سویرہ نے شرم سے نگاہیں نیچی کر لیں شجاہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا یہ پہلی بار ہوا تھا جب پاکیزگی کے دریاء میں کوئی میلہ پتھر پھینکا گیا تھا سویرہ چند لمحے یوں ہی بیگی کھڑی رہی پھر آہستہ سے پلکیں اٹھائیں شجاہ کو یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ گر بڑھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہو پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا شجاہ چونکا اور سر جٹک کر بولا جاؤ جا کر کپڑے بدل لو سردی لگ جائے گی یہ سن کر سویرہ واشرم کی طرف بڑھ گئی شجاہ گٹار کی تاروں کے ساتھ فضول کی کشمکش کر رہا تھا آج اس کی دن لڑکھڑا رہی تھی احساسات کی زبان وہ دونوں سمجھتے تھے اور اس وقت ایک دوسرے کی حالت کو وہ دونوں بخوبی سمجھ رہے تھے لیکن پاکیزگی کی حدے پھیلانگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا رات اسی کشمکش میں گزرتی چلی گئی اب صورتحال یہ تھی جب بھی ان دونوں کو تنہائی میں اثر آتی تو وہ چور بن جاتے اپنے جذبوں کی چوری کرتے خود کو سنبھالنے کی جستجو ماند پڑھنے لگی تھی یہ عذیت ان پر بھاری ہونے لگی وہ خود سے ہارنے لگے تھے جذبوں کی یہ جنگ زیادہ دن نہ چل سکی اور آہرکار ان دونوں نے ہار مان لی اس دن نہ برسات تھی بلکہ صویرہ معمول کی طرح شجاہ کے ساتھ تھی اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن آج وہ دونوں جذبات کی رو میں بیگ گئے احساس کی زبان آج مر گئی تھی اور پاکیزگی اپنے لٹنے ور ماتم کر رہی تھی اگلے دن آفس میں ایک معمولی سی بات کو لے کر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں نے آپس میں بات کرنا بند کر دی سارہ دن وہ دونوں ایک دوسرے سے کھیچے کھیچے سے رہے لیکن شام کو پھر ساتھ تھے گٹار تھا لیکن احساس نہ تھا ان دونوں کی جھگڑے اب روز کا معمول بنتے جا رہے تھے جہاں وہ دونوں پہلے بنا کہے احساس کی زبان سمجھ لیتے تھے اب انہیں لفظوں کی تقرار کر کے بھی ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانا ناممکن سا لگتا تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے پیار مرتا جا رہا تھا آج سویرہ کا دینر اپنے بوس کے ساتھ تھا اور شجاع اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا اسے گٹار بھی آج زہر لگ رہا تھا سویرہ کافی دیر بعد دوٹی اور آتے ہی بستر پر لیٹ گئی کہاں تھی تم اتنی دیر شجاع چیختہ ہوا اس کے پاس آیا تھا پلیس شجاع اب پھر سے جگرہ شروع مت کرنا میں تھکی ہوئی ہوں مجھے سونا ہے سویرہ نے اختا کر جواب دیا اچھا اپنے بوس کے ساتھ رنگ رنلیا مناتے ہوئے بڑا مزا آیا ہوگا نا شجاع نے تنس کیا اور شجاع کے اس تنس سے سویرہ کو گصہ آ گیا اور اس نے شجاع کے گال کو پانچ انگلیاں دکھا دی بازو سے پکڑ کر فلیٹ سے باہر نکال دیا وہ فلیٹ کا دروازہ پیٹتی رہی لیکن شجاع پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا سویرہ کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ اتنی رات کو اپنے بوس کی گھر چلی گئی وہ دونوں الگ ہو گئے تھے آفس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے آپس میں کوئی بات نہ کرتے ان دونوں میں انا کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی اپنے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو بھول چکے تھے لیکن یہ ان کی گلت فہمی تھی کام ہتم کرتے ہی دونوں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجل ہو جاتے یہ کمی انہیں کہیں نہ کہیں محسوس ہونے لگی تھی ایک شام جب سارا سٹاف کام ہتم کر کے نکل گیا تھا سویرہ آفس میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی وہ دانستہ نہیں بیٹھی تھی نہ اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا وہ کہیں کھو گئی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کتنا سکون اور پیار تھا شجاع اور اس کے درمیان وہ پیار وہ سکون آہر کہاں چلا گیا جس دن سے انہوں نے احساس کو چھوڑ کر سر نفس کو اپنی ضرورت بنایا تھا سب کچھ ہتم ہو گیا تھا اور رہی سے ہی قصر ان کی انا اور زدنیں پوری کر دی تھی قصور تو دونوں کا تھا سزا بھی دونوں بگت رہے تھے اس وقت اس کے موبائل کی بیل بجی وہ چونکی اور موبائل کان سے لگایا دوسری طرف اس کا بوس رہیل تھا کہاں ہو بھائی بہت دیر کر دی ہاں وہ میں آفیس میں ہوں آ رہی ہوں آدھے گھنٹے میں سویرہ نے ٹالنا چاہا تمہیں نہیں لگتا تم رونگ وے پر جا رہی ہو رہیل نے ایک دم سے موضوع بدلا جی سویرہ چونکی تم اچھی طرح جانتی ہو سویرہ میں کس بار میں بات کر رہا ہوں رہیل کا لہجہ سنجیدہ تھا وہ شجا اور سویرہ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا ہاں سویرہ نے تھنڈی سانس بڑھتے ہوئے کہا اور کرسی سے ٹیک لگا لی کیا کروں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تمہارا دل کیا چاہتا ہے رہیل نے فوراں سوال کیا تم جانتے ہو رہیل کہ میرا دل کیا چاہتا ہے بس دماغ اور دل کی لڑائی میں پس رہی ہوں سویرہ نے تھکا سا جواب دیا سویرہ صرف دل کی بات سنو تمہیں دل کبھی گلت راہ پر نہیں لے جائے گا دماغ کی صرف وہ سنتے ہیں جن کے پاس دل نہیں ہوتا رہیل نے مشورہ دیا سویرہ نے مزید کوئی بات کیے بینہ فون بند کر دیا اور موبائل ہاتھ میں لہراتے ہوئے کتنی دیر صرف اسے دیکھتی رہی پھر ایک دم سے ایک جھٹکے سے وہ اٹھی جلدی سے بیک کاندے پر ڈالا اور باہر کی جانی مر گئی کچھ ہی لمحہ بعد وہ شجا کے فلیٹ کے دروازے پر تھی اس نے بیل وجائی چند لمحے بعد شجا نے دروازہ کھولا سامنے کھڑی سویرہ کو دیکھ کر وہ چونگ گیا لیکن پھر کتنی ہی دیر دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے پلکیں جپک نہ بھول ہی گئے تھے اس وقت سویرہ کی آنکھوں سے دو موتی نکلے اور اس کی گالوں کو بھکھوتے چلے گئے میں سمجھ گئی شجا محبت کا احساس صرف جذبوں کی پاکیزگی پر ٹکا ہے اگر نفس کو چھو لیا جائے وہاں یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ دھیمے سے بولی اس کی بات جاری تھی کہ شجا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا سوڑی سویرہ سب کسور میرا ہے مجھے خود کو سنبھالنا چاہیے تھا لیکن میں بہک گیا میں معافی کے قابل نہیں ہوں سویرہ میں بہت بڑا آدمی ہوں مگر تم صرف میری ہو اور میں تمہیں جائز طریقے سے اپناوں گا سویرہ نے اسے کاندے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے گلے لگ گئی گلتی میری بھی ہے شجا ہم آئندہ اپنی محبت کو اپنی ناجائز ہوا ہشارت کی نظر نہیں کریں گے وعدہ کرو شجا سویرہ نے اپنا ہاتھ شجا کی طرف بڑھایا شجا نے فوراں اس کا ہاتھ تھام لیا وہ مسکرہ اٹھی بہت دن سے تمہارے گٹار پر کوئی دن نہیں سنی سویرہ نے نم آنکھے صاف کرتے ہوئے فرمائش کی شجا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اندر کی طرف بھڑ گیا دوسرے دن ان کی محبت میراج پانے والی تھی کیونکہ آج کی اس رات دونوں کا فیصلہ شادی کی بندن میں بندنے کا تھا کورٹ میریج کر کے وہ اس محبت کو میراج بکشنے والے تھے اگر آپ اس طرح کی منفرد اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں موسیقی